لیمرا نیوز اسی کی آواز کو سنا جائے گا جس سماج کے پاس اس کا نیتہ نہیں ہوگا اس کی تکالیف کو کوئی محسوس نہیں کرے گا اور یاد رکھئے جمہوریت میں لوگ تنتر میں آپ کے ناروں سے آپ کی مسائل یا آپ کی تکالیف حل نہیں ہوتی ہے آنکھ میں آنسو لانے سے آپ کی تکالیف دھور نہیں ہوتے ہیں در کر گھر میں بیٹھ جانے سے آپ کے بچوں کا مستقبل اچھا نہیں ہو سکتا ہے آپ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کل تک آپ کے پاس ایک وکلپ نہیں تھا آپ کے پاس متبادل نہیں تھا آج متبادل کے طور پر مللس اتحاد المسلمین اور جنہ دیکار پارٹی آپ کے درمیان میں ہے جو غریبوں کی مسلموں کی کچھروں کی آواز ہے اگر آپ ساتھ تاریخ کے دن ان پتیاشی کو اپنے ودان سباہ کا ودائک بنائیں گے تو میں آپ کو اس بات کا یقین دل آ رہا ہوں کہ جب یہ لوگ آپ کی آشروات آپ کی دلاؤں اسے آپ کے اوٹ سے جیت کر لکھنوں میں اتر پردیش کی ودان سباہ کو جائیں گے تو یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے یہ آپ کی آواز بنیں گے یہ آپ کی تکالیف کا ذکر کریں گے حکومت وقت کو ہلا کر رکھ دیں گے اور ان کی چیخ اور پکار ان کی لڑنے کی آواز لکھنوں سے آپ کو آپ کی ودان سباہ میں بھی سنائی دے گی یہ ہم نے تیع کیا ہے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے پتیاشیوں کے حق میں اور جنہ دکار پاٹی کے ہمارے بدلہ پور کے راجش وشوہ کرما صاحب گیس کا سلنڈرے کریے اور دوسری بات یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ پان سال سے بی جے پی کو سبتہ ملی اتر پردیش میں مگر بی جے پی نے اتر پردیش کے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا وکاس کے نام پر اتر پردیش میں بی ناز کیا نوجوانوں کو یواؤں سے وعدہ کیا تھا کہ ستر لاکھ نوکریاں دی جائیں گی مگر وہ جھوٹا ثابت ہوا آج اتر پردیش کا نوجوان جو نوکری کی تلاش میں تیاری کرتا ہے الیجیبلیٹی ٹیس کے لیے امتحان کے لیے جب اپنے گاؤں سے نکل کر کسی شہر کو جاتا ہے اور رات اپنی روٹ پر گزار کر جب صبح میں امتحان لکھنے جاتا ہے تو یوگی کی سرکار نے اس کو بتا دیتی ہے کہ پرچہ لیک ہو چکا ہے اور کینسل ہو چکا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج ان بیروزگار نوجوان بچے اور بچیوں کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا ان کے خوابوں کو چکنا چور اگر کسی نے کیا تو وہ بی جے پی موڈی اور یوگی کی سرکار نے کیا میری ماں اور بہنیں آپ میری اس بات سے متفق ہوں گی کہ خیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ آج غریب کو اپنے گھر میں اس کو اس کے کھانے میں بچوں کی سکول کی فیضہ کرنے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے اور ہماری بات کو یاد رکھ لیجی آپ ساتھ تاریخ کے بعد آٹھ تاریخ کے دن یا پھر دس مارس کے بعد گیارہ مارس کے دن آپ ٹی وی پر دیکھیں گے کہ موڈی نے پیٹرول ڈیزل اور گیس کی سیلندر کی خیمتوں میں اضافہ کر دیا اس کے لیے آپ تیار ہو جائیے کیونکہ اتر پردیش کے چناؤں ہیں نریندر موڈی جنتا کی ناراض بھی نہیں مولنا چاہتے ہیں اسی لیے جیسے چناؤں ہو جائیں گے اتر پردیش کے موڈی سرکار غریبوں کی کمر توڑنے والے اخدامات کرے گی ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ یہ غریب ویرودی سرکار ہے جو غریبوں کو تکالیف پہنچا رہی ہے اور ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ ساتھ تاریخ کے دن آپ منجلس کے امید وار پتیاشیوں کو اور جنردکار پاٹی کے پتیاشی کو کامیاب کریے آپ جانتے ہیں کہ کووٹ کے دوران میں موڈی اور یوگی کی سرکار غریبوں کے درمیان میں نظر نہیں آئیں آپ کی آنکھوں نے دیکھا آپ کی بے بسی نے دیکھا کہ کیسے کسی کی ماں کو کسی کے پتا کو کسی کے پتنی کو کسی کے بیٹے کو ان کی لاشے پانی پر تیر رہی تھی اس لیے کہ یوگی کی سرکار نے ان کو اکسیجن کا انتظام نہیں کیا اسپطال میں بیٹ نہیں دلایا دوائیں نہیں پہنچائیں حد تو یہ ہو گئی کہ انتم سنسکار کرنے کے لیے غریب کو لکڑیاں نہیں ملی دفنانے کو زمین نہیں ملی تو آپ اور ہم نے دیکھا کہ ندی کے کنارے کتے کسی کے باپ کی کسی کی ماں کی لاشوں کو لوچ کرکا رہے تھے اب اتر پردیس کی جنتا کو یہ تیہ کرنا ہے کہ جس نے ان کے ماں باپ کو جس نے ان کی پتی کو ان کے بیٹے کو انتم سنسکار کرنے کا انتظام نہیں کیا کہ آپ ان کو اپنے اوٹ دیں گے اگر آپ کو اوٹ دیں گے تو پھر آپ ان غریبوں سے انصاف نہیں کر رہے جو بیچارگی اور لاچارگی کے عالم میں اس دنیا سے چلے گئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو رہا سوال سماج وادی پاٹی کا تو سماج وادی پاٹی بی جے پی اور یوگی موڈی کو نہیں ہرا سکتی اگر آج اتر پردیس سے ایسی نائن صافی کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے غریبوں پر بوجھ ڈالے والی بی جے پی کی سرکار سے اگر کوئی چھٹکارہ دلا سکتا ہے کوئی اگر نفرتوں کی فضاؤں میں محبت بھر سکتا ہے اگر کوئی دلوں کو ملا سکتا ہے تو اس کا نام بابو سنگھ کشوا ہے اکیلش یادف کچھ نہیں کر پائیں گے جیسا دوہزار انیس میں دوہزار انیس کے چناؤں میں آپ نے دیکھا کہ دوہزار انیس کے چناؤں میں آپ نے جھولی بھر بھر کر خیرات کے طور پر سپا اور بسپا کو اٹ ڈی تب بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی دوہزار سترہ پانچ سال پہلے بی دان سبا کے چناؤں میں آپ نے پھر جھولی بھر بھر کے خیرات دی سپا اور کانگریس کو تب بھی بی جے پی جیت گئی آج ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ آپ اپنے اوٹ کی اہمیت اگر اس کو بتانا ہے اپنی طاقت بتانا ہے تو آپ مندلی سے اتحاد المسلمین کے اقمے اپنے اوٹ کا استعمال کریے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ ساتھ تاریخ کے دن مجبوری کے حالت میں اوٹ مت دیجئے مضبوطی کے نام پر اوٹ دیجئے مجبور ہو کر اگر آپ اوٹ دیں گے تو ہمیشہ نائنصافی ہوگی اگر آپ مضبوطی کے نام پر اوٹ دیں گے تو آپ اپنی صفوں سے اپنے نیتا کو بنائیں گے اپنی خیادت کو بنائیں گے آپ اگر مجبوری کے نام پر اوٹ دیں گے تو یاد رکھئے غلامی کرنا پڑے گا دری بچھانا پڑے گا سکشاہ کا کوئی انتظام نہیں ہوگا اگر آپ مضبوطی کے لیے اوٹ دیں گے تو آپ دری نہیں بچھائیں گے آپ کو آپ کا حق ملے گا آپ کی آواز اتر پردیش کے بیدان سوا میں گوجیں گی یہی بات ہم آپ کو بتانے آئے اور رہا سوال بی جے پی کا تو پردان منطری آج کل بڑی محبت پیدا ہو گئی ان کو مسلم مہیلاؤں سے پردان منطری کہہ رہے کہ ان کی سرکار نے کہ ان کی سرکار نے ٹرپل تل لاخ کا قانون بنایا ہم پردان منطری سے پوچھنا چاہ رہے ٹرپل تل لاخ کا قانون جو آپ نے بنایا وہ مسلم مہیلاؤں کو اور برباد کر کے رکھ رہا ہے مگر اگر آپ کی مسلم مہیلاؤں سے معبت ہے تو پھر کرنا ٹکا کی اس بچی کے ہجاب اور نقاب سے آپ کو نفرت کیوں ہے بتائی آپ تو معلوم ہوا کہ پدان منطری سرکڈراما کرتے ہیں یہ تو غنیمت ہے کہ وہ دیش کے پدان منطری بن گئے اگر کسی ہندی فلم میں یا بوش پوری فلم میں کام کرتے تو سوپر سٹار بن جاتے ہیں تو اس لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ آپ ساتھ تاریخ کے دن حصے داری کے لیے اپنی خیادت کو بنانے کے لیے آپ منلس اتحاد المسلمین اور جن ادکار پارٹی کے اپنے اوٹ کا استعمال کرئے کیونکہ ہمیں اور بھی دوسرے مختلف مقامات پر جن د آبا جن د آبا جن د آبا ہمارے پاکیز اندار